موسیقی ہونے دے گی ہم نے آئینی طاقت استعمال کرتے ہوئے تحریک ادم اعتماد کو مسترد کر دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ صدر مملکت کو اسمبلیہ تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کی تجویز بھیگ دی قوم عام انتخابات کی تیاری کرے مجھے کسی شتہ روز سے لوگ پیغامات دے رہے تھے کہ لوگ آپ سے غداری کر رہے ہیں اور رکومات لے رہے ہیں جنہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے پیسے لیے وہ ان رکومات کو لنگر خانوں میں دے دیں درین اصنا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کو اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی موصول ہو گئی جسے انہوں نے منظور کر لیا جس کے بعد آئینی طور پر اب قومی اسمبلی تحلیل کر دی وزیر مملکت براہ اطلاعات فاروق حبیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہیں اب آئندہ نوے دن میں انتخابات ہوں گے غداروں اور ضمیر فروشوں عوام میں آؤ بیرونی سازشوں اور بند کمروں سے باہر نکلو آپ کو انتخابات سے رہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس پاکستان نے موجودہ صورتحال کا نوٹ اسٹریلیا سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ علامیہ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے ملکی موجودہ صورتحال کا نوٹ اسٹریلیا ہے اور مزید اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا ان اقدامات کے خلاف پپلز پارٹی کے راہنما نیر بخاری کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی عدالتی عملات چھٹی والے دن سپریم کورٹ پہنچا اور اپوزیشن کی درخواستیں وصول کی اپوزیشن نے پیٹیشن میں عدالت سے اس صدا کی ہے کہ سپیکر کی رولنگ ختم کی جائے اور اسمبلیہ توڑنے کی ایڈوائز کو کل ادم قرار دیا جائے ادم اعتماد پر ووٹنگ کے بغیر سپیکر قومی اسمبلی اجلاس ملتوی نہیں کر سکتے علاوہ عزی پاکستان پپلز پارٹی نے حکومت کے جانب سے تحریک ادم اعتماد کو مسترد کرنے اور قومی اسمبلی کے تحلیل کے اقدامات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ڈپٹی سپیکر نے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر دیا ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تلاوت کلام پاک سے قومی اسمبلی اجلاس کا آغاز ہوا اجلاس مقررہ وقت سے 38 منٹ تاخیر سے شروع ہوا اجلاس شروع ہوتے ہی پی ٹی آئی ارکان نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعرے لگائے طریقہ انصاف کے سترار کان قومی اسمبلی اپوزیشن لابی میں جا کر بیٹھ گئے ڈپٹی سپیکر نے پہلے وقفہ سوالات شروع کر آیا جس میں وزیر قانون فواد چودری نے اظہار خیال کرتے ہوئے سات مارچ کو ہمارے سفیر کو طلب کیا جاتا ہے اور اس سے میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ادم اعتماد بیش کی جا رہی ہے اور پاکستان سے تعلقات کا دار و مدار اس ادم اعتماد کی کامیابی پر ہے ہماری حکومتیں بدل دیں کیا یہ آئین کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی نہیں کیا پاکستان عوام کٹ پتلیاں ہیں اور پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا عام گلام اور اپوزیشن لیڈر کے بقول بھی کاری ہیں اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا مزید نہیں چل سکتا اس پر رولنگ آنی چاہیے آئین کے آرٹیکل پانچ کے مطابق ملک سے وفاداری ہر شہری کی ذمہ داری ہے حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو عوضے سے برطرف کر دیا ہے وزیر اطلاعات چودری فواد حسین نے ٹویٹر پر چاری بیان میں کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو ان کے عوضے سے برطرف کر دیا ہے سرائے کے مطابق چودری محمد سرور مسلمی قدون کی امیدوار حمزہ شباز کی حمایت کرنے والے علیم خان کا ساتھ دے رہے تھے چودری محمد سرور کو پرویز الہی کی شکایت پر ہٹایا گیا بعد ازا گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی گورنرشپ سے استیفہ دیا تھا مجھے عوضوں سے لگاؤ نہیں رہا ملک سے گربت کا خاتمہ قانون کی بالا دستی وہ خواب تھے جن کے لئے عمران خان کے ساتھ مل کر جدو جہد کی انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں پارٹی میں کئی سینئر رہنما تھے مگر عمران خان نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا لیکن نیا پاکستان میں ملازمتیں بک رہی تھی ڈی سی اے سی پیسے لے کر لگائے جا رہے تھے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا سب سے بڑا متنازف ایسلہ تھا پہلے سب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کے عوضے سے ہٹا دیں مگر بات نہ وانی اس بندے کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جو پارٹی کا رکن ہی نہیں ہے اس بندے سے بلاک مل ہوتے رہے جس کے پاس نو ایم پی اے تھے فواد چودری نے مزید کہا نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا آئین کے مطابق رپی سپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے